بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں اس نے ارز کیا کہ ہاں حضور یہی میں چاہتا ہوں چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں آنکھوں اور جسم کے دوسرے سراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر ارز کیا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحبِ قبر اللہ کی حکم سے زندہ ہو جاؤ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھڑتی ہوئی باہر آ گئی جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یا روح اللہ میری بیوی یہی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمرا لے کر واپس ہونے لگا مگر عرصہ سے جاگا ہوا تھا اس لیے اس پر جیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گڑیا و زاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ در آرام کرنوں بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ آرام کر لیجئے چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اتنے میں ایک گوڑے پر سوا ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتہ حسین تھا جس کو دیکھ کر شہزادی از خود فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل کابو میں نہ رہا اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرق محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جاہ کھڑی ہوئی ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا چنانچہ اس کے شوہر نے پیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہائیت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا سوچتے سوچتے آخر اس کے نشانے قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادی کی لونڈی ہوں یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے اس نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا یا روح اللہ کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ یہ شخص جھوٹا ہے میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے زندہ کیا ہے عورت نے کہا یا روح اللہ با خدا میں وہ نہیں ہوں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کی حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لیا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت ایک حفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کبھی نکاح نہ کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آگئی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے حاصل نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حکایت سے زہر ہوتا ہے اور سمق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں چاہے دل مانے یا نہ مانے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین